گوپال دھام گوشالہ کو خطری صبح کے کیشیر انوراگ واہی نے اپنے پتا کیول کرشن واہی کی یاد میں ایک دن کا چارہ دیا جس کے لیے گوشالہ سمیتی نے ان کا دھنیواد کیا اور گوماتہ سے ان کے پتا کی آتمک شانتی کے لیے پراتنا بھی کی آج جے گوپال دھام گوشالہ جے بچ مسٹر انڈراغ واہی آئے ہیں انہوں نے فادر دی آج جے پہلی برسی دوسری برسی ہے کہ انہوں نے یاد شریف کیولکشن واہی جی دی یاد آج گوشالہ نے ایک دنڈا چارہ دے رہے ہیں میں انڈراغ واہی جی دی بہت 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 کا انڈراغ کر رہا ہوں اپنے ماں پہ وہ دی سیوہ کر دے اور اپنے ماں باپ نوں سمیشہ یاد رکھ دے اور وہ زندگی چھمیشہ سرکتی راگ واہی جی ساڈنا جدی گوشالہ کھلی ہے قدے ساڈنا جڑے رہے ہیں ہر مینے سمیہ سمیتے آکے گوماتہ دی سیوہ بھی کر دے تی جی دی گوپال دھام گوشالہ ہے پتھانکوردے لوگاندے سے یوگنا چل رہے ہیں میں پتھانکوردے لوگاندہ بہت بہت کانواد کر دے جنہ دے سیوہ بنال اسی یہ گوپال دھام گوشالہ چل رہے ہیں میں پتھانکوردے لوگاندہ بینتی کر دے کر دے ویسے کوئی بھی بردے ہوئے میرے جنورسٹری ہوئے اور گوپال دھام گوشالہ چل رہے ہیں اٹھتا گوماتہ دا شیرواد ملدہ تی اٹھتی کوٹی دیوی دیو دھا دا شیرواد آؤ اسی سارے پتھانکوردے لوگ دل ملکے گوماتہ دے سیوہ کریے کہ پھونے دے باقی میں جائے گوماتہ کی جائے گوماتہ کی آج گوپال دھام گوشالہ میں جیرے پاسی جی کے دکستہ میں ایک کورم کرایا گیا جس میں انراغ باہی جی پیشل طور پر پتھے ڈالنے کے لیے گوپال دھام گوشالہ کے پرانگن میں آئے انہوں نے خود پتھے ڈالے ان کے فاضر صاحب کی جو دوسری پنیتی تھی ہے اس کی آنکی آتما کی شانتی کے لیے انہوں نے ایک دن کا اچارہ جو ہے گوماتہ کو ڈالا ہم گوشالہ واسمدی کے سبی سبسوں کی طرف سے انہوں کا دھنے واد کرتے ہیں اور پرمکتہ پرماتما سے یہ ارداز کرتے ہیں کہ جہاں بھی پتہ جی بیٹھے ہوئے انہوں کی آتما کو شانتی ملے اور گوماتہ کا شیرواد میشان کا گنا رہے ہیں جلا پتھانکوٹ کا ایک ماترم ملٹی سپیشیلیٹی ہسپیٹل با کالیج چوبیس گھنٹے ایمبولنس سوویدھا اپ لب دیڈکیٹیٹڈ کرونا وار ایکسپیرینسٹ سٹاف وائٹ میڈیکل کالیج بھنگل نیر ڈی ایل ایم ریسورٹ پتھانکوٹ فاسٹ وے پتھانکوٹ کی ہر خبر کو شوشل میڈیا پر دیکھنے کے لیے آپ فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو لائک کیجئے ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور فاسٹ وے نیوز پتھانکوٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں